ہائی مووی کی شروعات ہوتی ہے سیم نام کے آدمی کو دکھاتے ہوئے جو کہ سٹار بکس پر کام کرتا ہے پر تب ہی اس کا ایک کلیگہ کہ اسے بتاتا ہے کہ ہسپٹل سے فون آیا ہے کہ تمہاری بیوی لیور پین میں ہے جس کے بعد سیم بھاگتا ہوا ہسپٹل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ نرس پہلے تو اسے لیور روم سے بہاں نکالتی ہے اور تھوڑی دیر میں ہی سیم کی بیٹی بھی جنم لے چکی تھی اور نرس آ کر سیم کو اس کی بیٹی پکڑاتی ہے جہاں پہ سیم اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نام لوسی رکھتا ہے جس کے بعد وہ لوگ ہسپٹل سے لسچارج لے کر گھر جا رہے تھے پر لوسی کی موم اس سے بلکل بھی خوش نہیں تھی تو وہ سیم اور لوسی کو چھوڑ کر وہاں سے اجانکی بھاگ جاتی ہے اور سیم کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ اسے ڈاؤن سنڈرم ہوتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ لوسی کی موم اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی اور وہ لوسی کے ساتھ وہیں بس چاند میں کھڑا رہ جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر بس آ جاتی ہے تو سیم لوسی کو لے کر گھر واپس آ جاتا ہے گھر آنے کے بعد سیم لوسی کا پورا خیال رکھتا ہے حالانکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ بچوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں پر وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی لوسی چھپ نہیں ہوتی اور وہ پریشان ہو جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے والی پڑوسن اسے کال کر کے اپنے پاس بلا لیتی ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سیم کافی زیادہ رپریس ہے جس کے بعد سیم لوسی کو لے کر اس کے پاس جاتا ہے جہاں پہ وہ بتاتی ہے کہ چھوڑے بچے کو ہر دو گھنٹے میں فیڈ کروانا ہوتا ہے سیم اس کے پڑوسی نے جیسا بولا ویسے ہی کھڑتا ہے جس سے لوسی کافی عرام سے سو جاتی ہے جو دیکھ کر سیم کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اس کے اگلے دن سیم کی کچھ دوست لوسی سے ملنے آتے ہیں لوسی سے مل کر سبھی دوست کافی زیادہ خوش تھے اور ایسے ہی دھرے دھرے پریورش کرتے ہوئے سیم لوسی کو بڑا بھی کر رہا تھا کے بعد ہم چھ سال کے لوسی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ڈیڈ پہ کافی پراؤڈ فیل کرتی ہے کیونکہ سیم نے لوسی کے لیے ہر وہ چیز کری جو اسے ہی چاہیے تھی اور وہ کرنا چاہیے تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیم لوسی کو رات کو ایک بک بھی پڑھ کے سنایا کرتا تھا اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اور اس کے دوست مل کر لوسی کے لیے شوز لینے آئے تھے کیونکہ وہ نیو سکول میں ایڈمیشن لے چکی تھی اور تب ہی سیم کے پاس پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو اس کے سب ہی دوست مل کر کانٹریبیو کرتے ہیں تاکہ لوسی کے شوز آج سکے اور پھر ہم لوسی کو دیکھتے ہیں جو کہ سکول میں خود کو انٹریڈیوز کر لی تھی جہاں پہ سیم اس کا پورا سپورٹ کر رہا تھا جو دیکھ کر لوسی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے لوسی کے ایڈمیشن کے کچھ دن بعد ہی سیم کو سکول میں بلائی جاتا ہے جہاں پہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اچھی سے پڑ نہیں پاتی اور ساتھی وہ لوسی کی ڈرائنگ بھی دکھاتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی نے خود کو بڑا پورٹریٹ کر رکھا ہے اور اپنے ڈیڈ کو چھوٹا جہاں پہ وہ اپنے ڈیڈ کو پکڑے ہوئی تھی جیسے لوسی کے ٹیچر اور پرنسپل کو لگتا ہے کہ لوسی کافی زیادہ رپریس ہے اور اسے اپنے ڈیڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ وہ اس کا خیال اچھے سے نہیں رکھ پا رہے ہیں اور رات میں سیم لوسی کو بولتا ہے کہ آج تم نیو بک پڑھو گی پر لوسی منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر میں زیادہ پڑھی تو میرے ڈیڈ اپنے آپ کو لو فیل کرے تو وہ وہی بک پڑھنا چاہی تھی جو اس کے ڈیڈ پڑھ سکتے ہیں پر سیم اسے جبر جیسی نیو بک پڑھنے کے لیے بولتا ہے لوسی اپنے ڈیڈ کی بات مان کر اس نیو بک کو بھی پڑھ لیتی ہے جس کے تھوڑے ٹائم بعد لوسی کا بھی بردے آ جاتے ہیں جہاں پہ سیم نے لوسی کے لیے سپرائز پارٹی رکھی تھی اور اس کے پوری کلاس میٹ کو بلائے ہوا تھا پر تب ہی سیم کی لڑائی اس کے ایک کلاس میٹ سے ہو جاتی ہے اور سیم غصے میں آ کر اسے دھکا دے دیتا ہے اور انہی بچوں میں سے ایک کے پیرنس چائل کیر والے ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ سیم کو اگر فیوچر میں غصہ آیا تو وہ لوسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ پاکی اپنے چائل کیر والوں کو بلا کر لوسی کو سیم سے دور لے جاتی ہے جہاں پہ کوٹ پہ جج سیم سے بوچھتی ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤن سینڈرم ہے تو تم اپنی بچی کا کیسے خیال رکھ رہے ہو اور تم کیسے کمار رہے ہو سیم بتاتا ہے کہ میں ایک جگہ جوب کرتا ہوں جس سے میں لوسی کو اچھی لائف دے سکو اور اچھے سکول میں پڑھا سکو اور جج سیم کو لوسی نہیں دیتی جس کے بعد سیم باہر جاتا ہے اپنے دوستوں سے ملنے اور دوست بولتے ہیں کہ تمہیں ایک ایڈوکیٹ ہائر کرنا چاہیے جس کے بعد سیم جاتا ہے ایک ایڈوکیٹ آفیس جہاں پہ وہ ہائر کرنے کی کوشش تو کرتا ہے پر ایڈوکیٹ اسے کوئی بہانہ مار کے وہاں سے بھگا دیتی ہے کیوں کہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کا کیس لیا تو یہ میری لئے ٹائم ویسٹ ہوگا سیم پھر بھی اس لائر کے پیچھے گھومتا ہے اور ایک پارٹی میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ اس سے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے کہ پلیس تم میرا کیس لی لو اور کیونکہ پارٹی میں سبھی لوگ اسی لائر کو دیکھ رہے تھے تو وہ لائر بھی مان جاتی ہے سیم کا کیس لینے کے لیے جس کے بعد سیم خوشی کے مارے بھاگتا ہوا اپنی بچی سے ملنے کے لیے جاتا ہے جہاں پہ وہ لوسی کو بتاتا ہے کہ میں بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور ہم دونوں پھر سے پہلے کی طرح ایک ساتھ رہیں گے اور پھر لوسی بھی انہیں بولتی ہے کہ مجھے آپ پہ پورا وشواش ہے اور میں آپ پہ پر پراؤڈ فیل کرتی ہو کہ آپ ہی میرے ڈیڈ ہے جو سننے کے بعد سیم کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کے بعد ہم ایک چارل سپورٹر والی کو دیکھتے ہیں جو کہ سیم سے کوشن کر رہی تھی اگر تم پھر سے ایک دم سے اگریسیو ہو گئے تو لوسی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے پر سیم بولتا ہے کہ میں لوسی کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو میں اسے کیسے ہی ماروں گا اور یہ سن کر وہاں پہ سبی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں پر پھر بھی کوٹ سیم کے حق میں فیصلہ نہیں سناتا جس کے بعد لائر اور سیم مل کر باہر لنچ کرنے جاتے ہیں جہاں پہ لائر سیم کو دلاسہ دیتی ہے کہ میں کچھ بھی کر کے لوسی کو تمہارے پاس واپس لے کے آنگی بعد سیم لوسی سے ملنے چلا جاتا ہے اور پھر لوسی اسے بولتی ہے کہ چلو میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں اور یہ بول کر سیم کو وہاں سے باہر لے جاتی ہے اور وہ بس میں بیٹھ کر کہیں اور جانے لگتے ہیں جہاں پہ لوسی سیم کو بولتی ہے کہ مجھے وہاں پہ واپس نہیں جانا اور ہم بس میں ہیں تو ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں سیم کو پتا تھا یہ گلت چید ہے فیسر آ کر سیم پر بہت زیادہ گصہ ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ سیم اسے کہیں لے کے جانا والا تھا پر تب ہی وہاں پر لوسی آ جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ اگر سیم کو لوسی کو لے کے جانا ہوتا تو وہ یہاں نہیں آتا کہ اگلے دن لوسی کو فوسٹر پیرنس کے پاس دینے کے لیے بات چل رہی تھی اور یہ سن کر سیم کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا اب لوسی اسے کافی زیادہ دور ہو جائے گی جس کارن سیم سم کائنڈ آف ڈپریس بھی رہنے لگ گیا تھا اور لوئر سیم کو سمجھاتی ہے کہ ہم ابھی بھی لوسی کو اپنے پاس لا سکتے ہیں تمہیں بس وہی بولنا ہوگا جو میں تمہیں بتا رہی ہوں اور پھر وہ پوری رات بیٹھ کر سیم کو اسی لائن کو رٹک لگواتی ہے جو کہ وہ بولنا چاہ رہی تھی اور اگلے دن سیم وہی وہی باتیں بولتا ہے جو رات بھر اس لوئر نے اسے سمجھائی تھی وہاں پر سیم جب یہ سب بول رہا تھا تو وہ بہت زیادہ بھاوک ہو جاتا ہے اور اس کا لوسی کو لے کر پیار سبی کو دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھ کر سبی لوگ وہاں پر کافی زیادہ بھاوک ہو جاتے ہیں پر سیم ایک اچھا فائدہ نہیں بن سکتا یہ سوچ کر جج لوسی کو فوسٹر پیرنس کے پاس بھیج دیتے ہیں اور ان دونوں کو الگ کر دیتے ہیں یہاں پر لوسی اب اپنی نیو فیملی کے ساتھ تھی پر وہ اپنے ڈیڈ کو بہت زیادہ مس کرتی ہے اور سیم بھی لوسی کو چھپ چھپ کر دیکھنے جایا کرتا تھا ساتھی سیم کو یہ لگتا ہے کہ لوسی اب شاید اسے بھول گئی ہے جس وجہ سے وہ اور زیادہ دکھی رہنے لگیا تھا اس نے لوئر سے بھی بات کرنی بند کر دی تھی اور ایک دن لوئر اس کے گھر آتی ہے جہاں پر وہ سیم کو بلا رہی تھی پر وہ دروازہ نہیں کھولتا جہاں پر سیم لوئر سے بولتا ہے کہ میں تمہاری طرح پافک نہیں ہوں شاید اسی قارن جج نے میری بچی کو مجھ سے دور کر دیا تب ہی لوئر روتے ہوئے اسے بولتی ہے کہ کسی کی لائف پافک نہیں ہوتی میری لائف بھی کوئی پافک نہیں ہے میرا حضبن مجھ پر چیٹ کر رہا ہے میرا بیٹا بھی مجھے اچھی ماں نہیں مانتا جو بولتے ہوئے لوئر رونے لگ جاتی ہے تو سیم اسے کنسول کرتے ہوئے حق کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد سیم بھی حمد کرتا ہے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی جوبز پکڑ لیتا ہے تاکہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو جائے اور وہ لوئر کے گھر کے پاس ہی اپنا گھر لے لے بات بتانی وہ لوئر کے پاس پہنچتا ہے اور پھر لوئر اپنے ڈائٹ کو دیکھ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور تبھی اس کی فوسٹر مو آکر اسے ڈانٹتی ہے کہ تم نے میری بچی کو کیوں رولایا تو سیم اسے بولتا ہے کہ میں نے اسے نہیں رولایا اور پھر وہ لوسی کو بول کے جاتا ہے کہ میں جلدی یہاں آ جاؤں گا جس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے ہم پھر سے کوٹ میں سیم کو دیکھتے ہیں جہاں پہ چائل کیر والے بول رہے تھے کہ فوسٹر پیرنس اب لوسی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جو سن کر سیم بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور روتے روتے باہر آتا ہے کیونکہ اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب لوسی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی اور اسے روتا ہوا دیکھ لائر بھی کافی زیادہ ایموشنل ہو کر رونے لگتی ہے کہ بعد وہ سیم کو جنتہ نہ کرنے کی سلا دیتی ہے اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سیم لوسی کے پاس جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ منٹ تمہارے گھر کے پاس ہی اپارٹمنٹ لے لیا ہے سن کر لوسی کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور رات میں لوسی اپنے گھر کی چھت سیٹ نکل کر اپنے ڈیڈ کے پاس سونے چلی جاتی ہے اور سیم آدھی رات کو لوسی کو لے کر اس کے فوسٹر پیرنس کے گھر میں آتا ہے اور انہوں نے بتاتا ہے کہ لوسی میرے پاس آگئی تھی اور ایسا لوسی روج ہی کرنے لگی تھی وہ آدھی رات کو نکل کر اپنے ڈیڈ کے گھر جا کر سویا کرتی تھی اور ایسے کرنے کی وجہ سے اس کے پیرنس نے اس کی ونڈو کے آگے فینس لگا دیئے تھے تاکہ لوسی اب ایسا نہ کر پائے لوسی کو اپنے ڈیڈ کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہ گھر کی فرنٹ ڈور سے ہی جانے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی اس کی موم نیچے بیٹھی ہوئی تھی جو کہ لوسی کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے کیک دیتی ہے اور ساتھ ہی اسے بولتی ہے کہ اگر تمہیں اپنے ڈیڈ کے پاس جانا ہوتا ہے تو تم چوڑی چھپ کے نہیں بلکہ مجھے بتا کر بھی جا سکتی ہو جو سننے کے بعد لوسی خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوئر کو دیکھتے ہیں جو کہ سیم کے نیو اپارٹمنٹ میں آئی تھی اور اسے ایسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوش تھی اس کے بعد وہ سیم کو سمجھاتی ہے کہ لوسی کی کسٹڈی لینے کے لیے تمہیں وہ وہ بولنا پڑے گا جو میں تمہیں بتاؤں گی اور اسی رات جب سیم سو رہا تھا تب ہی لوسی کی موم لوسی کو لے کر وہاں آتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم سے زیادہ لوسی کو کوئی پیار کر سکتا ہے میں نے ایک بار سوچا تو تھا کہ شاید ماں کی کمی میں پوری کر دوں گی پھر ایسا کچھ نہیں ہے لوسی تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اس چیز کی کمی میں کبھی بھی فلفل نہیں کر سکوں گی اور کل کوٹ میں میں تمہارے حق میں ہی جواب دوں گی جس کے بعد سیم اس کو بولتا ہے کہ لوسی کی ریل موم تو نہیں ہے پھر تم اس کے لیے گوڈ مدر بنو گی اور ہاں میں جواب دیتی ہے اور اسی طرح یہ فادر اور ڈوڈر کی پیاری سے کہانی نہیں ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور واجنگ با بائی